پاکستان اسلام کے نام پر بننے والی سلطنت ہے اور اس میں کومے کو مینار اور مینار کو کومہ قرار دیا جا رہا ہے ظلمت کو نور اور نور کو ظلمت قرار دیا جا رہا ہے جو اعلانیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں کفریات اس کے لحاظ سے سب مست ہیں کسی کی آنکھ کو کچھ نظر نہیں آتا ہے کسی کے کان کو کچھ سنتے ہی نہیں اور بندانا چیز کے خلاف باقاعدہ ایک طرف میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان کے مقتدر اداروں میں قومی اسمبلی میں آزاد کشمیر اسمبلی میں پنجاب اسمبلی میں میرے خلاف معذلہ توہین کی قراردادیں منظور کی گئی ہیں اور پھر کچھ نہنجار لوگوں کی طرف سے مقدمہ کا اندراج بھی کیا گیا ہے آج جس وقت میں دیکھتا ہوں مجھے قومی اسمبلی میں کچھ پیر بولتے نظر آتے ہیں مجھے آزاد کشمیر اسمبلی میں کچھ پیر بولتے نظر آتے ہیں مجھے پنجاب اسمبلی میں کچھ پیر بولتے نظر آتے ہیں مجھے خوشی ہے کاش کے بولے تو ہیں یہ وہی ایوان ہیں پرویز مشرف نے ٹو نائنٹی فائیو سی بدلنے کی کوشش کی تھی اللہ کے فضل سے ہم نے اس وقت بھی کلمہ حق بلند کیا تھا اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت بڑی بڑی گدیوں کے سجادہ نشین بڑے بڑے پیرانے طریقت بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مدارش کی محتمم اس وقت بھی اسمبلیوں میں تھے کہ جب نواز شریف قادیانیوں کو اپنا بھائی کہہ رہا تھا جب نواز شریف رحمان اور بھگوان کو ایک قرار دے کے کلمہ کفر بول رہا تھا جب بلاول زرداری دیوی کے پوجہ کر رہا تھا اس وقت بھی کئی پیرانے طریقت اسمبلی میں تھے جب شیطان تاثیر کی فاتحہ پڑی جا رہی تھی اس وقت بھی کئی سجادہ نشین اسمبلی میں موجود تھے جب پاکستان جیسے سلطنت کے دار الحکومت میں شہید نمو سے رسالت غازی ممتاز حسین قادری کو پھندے پہ چڑھایا جا رہا تھا ان میں سے کسی کی کوئی قرارداد تو کیا کوئی آواز تو کیا چھینک بھی نہیں سنائی دی بلکہ سرگودے کی ایک بہت بڑی درسگاہ کا محتمیم جو نواز شریف کو امیر المؤمنین قرار دیتا تھا آج تو نئے امام کی اس نے بیعت کی ہوئی ہے اس وقت وہ شخص اسمبلی میں وزیر تھا کہ جب تاریخ کا وہ جرم ہوا جو کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی اسلامی حکومت نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غازی کو پھندے پہ چڑھایا ہو وہ شخص بھی آج ہمیں مشورے دیتا پھر رہا ہے اسمبلی میں ہوتے ہوئے اس نے کوئی آواز بلند نہیں کی اور ابھی آپ کے سامنے ہے آسیا ملعونہ کی رہائی پر ان میں سے کتنے نکلے ہم نے داتا صاحب کے باہر بیٹھ کر چالیس غلطیوں اس فیصلے کی نکال کر اس فیصلے کو مسترد کیا اور اگر کچھ جلدباز لوگ پہلے دھرنے ختم کر کے نہ اٹھ جاتے تو انشاءاللہ وہ احتجاج یقیناً اپنے منطقی مقام پر پہنچتا مگر کچھ لوگوں کی اپنی زبان کی حرکات کی وجہ سے اتنے بڑے قاز کو نقصان پہنچا ابھی کل کی بات ہے اس پاکستان کی اندر اللہ کی علوہیت پر حملہ کیا جا رہا ہے علال لعلان ویڈیو ثبوت موجود ہیں رب ذو الجلال کی توہین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا ان پیروں اور سیدوں پر لازم نہیں کہ اللہ کی عزت کے لیے بھی بولے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غیر نبی کو فضلت دی جاتی ہے کہ انہیں کوئی حفظ مراتب کا پتہ نہیں جہاں توہین کی بھو بھی نہیں وہاں قرارداد منظور کراتے پھر رہے ہیں اور جہاں سراسر گستاخی ہے وہاں بولنے کو بھی تیار نہیں تو پتہ چلا مسئلہ ایمان قرآن حب اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نہیں اندر مسئلہ کچھ اور ہے اور ابھی تو کل کی بات ہے جب مساجد بند ہوئیں جمعے بند ہوئے جماعتیں بند ہوئیں ان میں سے کون تھا کہ جس نے تاریخ کے اتنے بڑے لاک ڈاؤن پر جو نماز پر تھا مسجد پر تھا جمعے پر تھا نماز جس کو قرآن نے پورا ایمان کہا ہے وہ ضائع ہو رہی تھی یا پھر سوشل ڈسٹنس کے لحاظ سے اس کے اندر خرافات لائے جا رہے تھے ان مفتیوں میں سے ان پیروں میں سے ان سجادہ نشینوں میں سے کہاں تھے اللہ ماشاءاللہ جنہوں نے کوئی کردار واضح ادا کیا ہو